مانگنے سے پہلے سنا کرنا تعریف کرنا یہ عدب ہے آدابِ دعا میں سے یہ دعا کرتے ہیں تو پہلے بسملا الحمد الحمد للہ رب العالمين اس کے بعد درود شریف الصلاة والسلام على رحمة للعالمين اس کے بعد مانگو یہ آداب تو یہاں دیکھئے پہلے تعریف فَإِنَّهُمْ عَدُولِ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَهِي مَرَا دوست ہے حقیقت میں وَهِي مَرَا مَددگار ہے حقیقت میں الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھاتا رہے گا وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمْرِزُنِي وَيَشْفِينَ اس نے پیدا کیا وہ ہدایت دے گا وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے بیمار کرتا ہے مجھے شفا دیتا نہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دیتا ہے تو وہ بیمار کرتا ہے نسبت کرتے نہیں مرض کی اس کی طرف اللہ تعالیٰ نبیوں کی جوتیوں کا صدقہ میں عطا فرمائے وَإِذَا مَرِزُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِتُنِي ثُمَّ يُحْئِينَ وہ جو مجھے مارتا ہے اور جلاتا ہے ہر لمحہ موتو حیات ہے سنا کرنے کے بعد اب مانگ رہے ہیں وَالَّذِي يَتُمَهُا يَغْفِرَ لِي خَطِيَةِ يَوْمَ الدِّينَ وہ میرا مولا ہے جس سے مجھے تماع ہے کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا خیامت کے دن یہ کون عرض کر رہے ہیں جو تعلو سے تلوے تک نور ہی نور ہے خلیل اللہ ہے ہدایت ہے جد مصطفیٰ ہیں جن کی جوتی سے بھی غنانی ہوتا ہے ان کا یہ عدب ہے وَالَّذِي أَتْمَهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيَةِ يَوْمَ الدِّينَ اب مانگتے ہیں رَبِّ حَبْلِ حُكْمًا وَالْحِغْلِ بِالصَّالِحِينَ مجھے حکم عطا فرمان میرے مولا اور مجھے نیکوں میں ملا دے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَخَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ مجھے جنت کے وارثوں میں مجھے بھی بنا دیں وہاں بھی کیا عالم ہے کئی وارثیں ان میں مجھے بھی کہو نہیں ہے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا اور آپ بھی فوراً جنت دے نہیں بنا اس میں اشارہ ہے اس طرح تم فوراً اٹھتے ہی جنت نہیں مانگنا پہلے مغفرت مانگنا پاپی ہیں ہم کو جنت فردو ستا کر جوتے کھانے کے حقدار ہیں رات دن پاپ کرتے ہیں حسد ہے بغض ہے اناد ہے نفاق ہے جھوٹ ہے سازش ہے گناہ کاری ہے یہ سب دل میں یہ سب حال ہماراً اللہ جنت فردو ستا کر تو انبیاء علیہ السلام سراپا نور ہیں ہدایت ہیں معصوم ہیں ہمیں عدبِ دربارِ الٰہی سکھاتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بتا دیں پہلے تعریف کرو خدا وند قدوس کی جی بھر کر تعریف کرو اور سمجھو کہ کچھ بھی تعریف نہیں ہوئی کیونکہ تم کیا تعریف کریں گے اللہ کی سارے قرآن میں کہیں بھی اللہ یہ نہیں بولا احمد اللہ اللہ کی حمد کرو کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں اللہ کی حمد کرو ایسا لفظ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اللہ کی حمد ہے تم کرو بولتا ہی نہیں ہے احمد اللہ سارے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے الحمدللہ تم کیا کرتے ہیں میں بولتا ہوں اللہ کی تعریف ہے اللہ کی تعریف ہے کوئی کرے یا نہ کرے تعریف ہے اس کی اور الحمدللہ بولو یہ بھی ہمیں بولتا نہیں سارے قرآن میں خلو الحمدللہ خلو الحمدللہ اے مصطفیٰ تم بولو الحمدللہ تمہارے موں سے سوحتہ ہے خلو الحمدللہ وَسَلَّامٌ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَعَ اے مصطفیٰ آپ بولو الحمدللہ موسیقی